چین میں خوفناک کرونا وائرس سے چودہ مزید افراد کی موت کے بعد اس وبا سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر تین ہزار دو سو تیرہ ہو گئی ہے جبکہ اسی ہزار آٹھ سو ساٹھ لوگ اس وائرس سے متاثر ہیں چین کی قومی سہد کمیٹی نے پیر کو یہ اطلاع دی کمیٹی نے کہا ہے کہ قومی سہد کمیٹی کو ملک کے اکتیز صحبوں سے ملنے والی اطلاع کے مطابق اب تک تقریباً اسی ہزار آٹھ سو چھسٹھ افراد کے کورونا وائرس سے متاثر ہونے کی تصدیخ کی گئی ہے اور تقریباً ایک ہزار تین سو سولہ افراد کی تشخیص کے بعد اسپتال سے چھٹی دے دی گئی ہے سہد کے حکام کے مطابق صحبہ حبوئی میں اطوار کو اس وبا سے چودہ افراد کی موت اور سولہ نئے کیسز کی اطلاع ملی کمیٹی نے کہا ہے کہ اس دوران اکتالیس نئے مشتبہ کیسز سامنے آئے ہیں اس کے علاوہ اطوار کو آٹھ سو ارتیس لوگوں کے ٹھیک ہونے کے بعد اسپتال سے چھٹی دے دی گئی سنگین کیسز میں گراوٹ دیکھنے کو ملی اور یہ گھٹ کر تین ہزار بتیس رہ گئے ہانگ کانگ میں چریاسی مکاو میں دس اور تائیوان میں بیس مریضوں کو ٹھیک ہونے کے بعد اسپتال سے چھٹی دے دی گئی تھی خابل غورہ کے چین کے صحبے حبوی کے دارالحکمت فوہان سے پاؤں پھیلانے والا چان لیوہ کرونا وائرس کی صد میں دنیا کے مزید ملک آگئے ہیں عالمی داری صحیح دی ڈبلو ایچ اونی کرونا وائرس کے برتی خطرات کے درمیان اسے عالمی وبا خرار دے دیا ہے موسیقی